ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہم لوگ کہاں پھسے ہوئے ہیں کوئی جوان شاید ایک تصویر میں پھس جاتا ہے اپنے نفس کا سودہ کر دیتا ہے آج سوشل میڈیا کا دور ہے کہ بہرحال مفصل کسی اور دن گفتگو کروں گا کہ کس طرح نفسوں کو خریدا جا رہا ہے یہ رات کو تنہائی میں یہ ہاتھ میں موبائل یہ سب کچھ کھلا ہوا یہ نفسوں کو خریدنے کے لئے ہیں یہ نفس خریدے جا رہے ہیں اور انسان بھی اپنے نفس کی قیمت اتنی سستی لگا لیتا ہے جبکہ مولا متقیان حضرت علی ابن عبی طالب علی عزیزان محترم ہم اپنے امام تک پہنچنے کی کوشش کریں زندگی بڑی محدود ہے اور یہی محدود زندگی جو ہے انسان کو برباد کر دیتی ہے ہم مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ کم سے کم تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے کم سے کم یعنی یہ کم سے کم ہے جنت آگے کیا ہوگی اس میں درجے ہیں اس میں مقامات ہیں کچھ درجے ایسے ہیں کہ جہاں پر انسانوں کو جنت کی نعمتیں تمنا کریں گی کہ کاش یہ ہمیں دیکھیں کون سے مقام ہے کہ جہاں جنت کی نعمتیں تمنا کر رہی ہیں تو کہا وہ سب سے بلند درجہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کا ہے وہ ایسا درجہ ہے کہ جہاں پر یہ ہر وقت امام حسین کے نور کو دیکھ رہے ہو اس وجہ اللہ کو اور اپنی نگاہوں کو ہٹائیں گے نہیں جنت کی نعمتیں تمنا کریں گی کاش ایک لمحے کے لیے ہمیں دیکھیں کاش بعض روایتیں ہیں کہ کچھ لوگوں کو جنت گسیٹ کے لے کے جائے گی اس طرف آؤ ان مقامات پہ آؤ مگر نہیں آئیں گے وہ کہیں کہ ہماری جنت صرف حسین ہے کب یہ کیسے ہوگا یہ اوور نائٹ چینج تھوڑی ہوگا زندگی ایسی گدارنی پڑے گی کہ وہ مقام عطا ہو سواب جو ہے وہ لفظ نہیں ہے سواب مقام ہے یہ جتنا ہم سواب حاصل کرتے ہیں یہ مقامات ہیں جو اس عالم میں آتا ہوں گے انسان کہتا ہے کہ یہ کام کیا یہ سواب میں سواب نظر آتے ہیں نہ آپ کے بینک اکاؤنڈ میں آتے ہیں نہ آپ کے کریڈٹ گارڈ میں آتے ہیں نہ پوائنٹس بنتے ہیں پھر کہاں جا رہے ہیں یہ وہ مقامات ہیں جو اس عالم میں بن رہے ہیں لیکن اگر یہ سواب آپ نے کما لی ہے اور ان سے دور رہے تو یہ سواب لے کے جائیں گے کام سید و شباب الہل الجنہ کون ہے یہی ہے خب ان کے قریب ہوں گے تو وہاں مقام ملے گا تو عزان محترم خاص طور پر جوان کہ وہ اپنے آپ کو تیار کرے سختیاں ہیں مشکلات ہیں لین دین تو ہوگی قیمت تو لگانی پڑے گی تب یہ آپ کے اپنے اوپر ہے